اگر ہمارا وہی وہ سیدھا نظام رہے گا جس میں بچے کو یہی بڑھایا جائے کہ جابر بن حیان نے سلفیوری کیسٹ بنایا تھا پاکستان میں ختم ہو جائے گا ہمارا تعلیمی نظام بہت سیدھگی کا شکار ہوا ہے جو مجھے یہاں پر ایک چیز خوشائد نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ مطلب ہم جب چھوٹے تھے تو بزمے عدب ہوا کرتا تھا پھلاوت اقلام پاک ہوا کرتی تھی ایک سپیکر ہوتا تھا ایک ڈپیٹر ہوتا تھا ایک نا تھا ہوتا تھا کہ اچھا گانے گانے والا ہوتا تھا تو ہر ٹیلنٹ کو نکالا جاتا تھا نکھارا جاتا تھا پھر وہ سرف کرتے تھے نیشن کو فیوچرز میں لیکن بدقسمتی سے سپولوں میں وہ ماحول نہیں ہے مجھے بڑے عرصے کے بعد اپنا سپول یاد آیا اس طرح کے انوائرمنٹ اس طرح کی تقریبات ہوا کرتی تھی تو میں چاہتا ہوں اسکریہ کالوجیز اور جو ان کے پورا سٹاپ ہے ان کے لیے جو ہیں ہم سب کو ایک بھرپور کلاپنگ کرنے چاہیے جنہوں نے ہم سب کو یہ تمام کا تمام اچھا انوائرمنٹ پروائی کیا میں بہت ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کے مہمار ہیں جنہوں نے سرف کر رہا ہے نیشن کو جنہوں نے سرف کر رہا ہے اپنی اس ملک کی باہت دوڑا لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تو اگر آپ کو پروچنٹیز ملی ہیں اگر آپ کو 50% ٹوشن فی میں ویو آف ملائے 10% ملائے 20% ملائے جتنا بھی ملائے آپ اس کو سرف کریں اور جتنی آپ کے اندر بہت سرائیتیں ہیں جو آپ کسی نہ کسی وجہ سے ڈرتے ہیں کسی کے سامنے کہنے سے ڈرتے ہیں اس کو اندر سے نکالیں اور اپنے آپ کو پیش جاننے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لوگوں میں سے کوئی پاکستان آرمی کو بھی سرف کرے گا کچھ میڈیا میں بھی لوگ جائیں گے کچھ شوپیس میں بھی جائیں گے کچھ لوگ سائنٹس بنیں گے تو آپ لوگ آج میرے سے اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ نے نمبرز کے پیچھے بھی بھاگنا اپنے نالیج اور لرننگ کے پیچھے بھاگنا کریں گے کریں گے پاکستان کا نالہ کریں گے اور آپ سے زیادت چاہیں گے پاکستان